اسرائیل اور حماس کے مورچے کے یود سے بہت بڑی خبر آ رہی ہے حماس کی آرمز برگیڈ قسام برگیڈ نے ایک بڑا ویڈیو جاری کیا ہے جس میں اس نے اسرائیل کے کئی ٹینکس کو نشانہ بنایا ہے جی ہاں ایک کے بعد ایک کئی ٹینکس کو حماس کی القسام برگیڈ نے اڑایا ہے ویڈیو میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے غازہ پٹی کے بھیتر حماس کے لڑاکے اسرائیل کے ٹینکس کو چن چن کر نشانہ بنا رہے ہیں اور باقاعدہ انٹی ٹینک مسائل سے ان کو اڑایا جا رہا ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ کئی کئی بار نشانہ بنایا گیا ہے اور ایک آدھ ویڈیو تو ایسی ہے کہ باقاعدہ جو لڑاکے ہیں حماس کے وہاں پر جا کر ٹینک کے پاس جو انٹی ٹینک ختیار ہے اس کو رکھ کر اس کو اڑا دیتے ہیں تو یہ چنوٹی اسرائیل کی سینہ کو مل رہی ہے غازہ پٹی پر غازہ پٹی پر ایک بہت بڑے حصے پر قبضہ کرنے کا دعوی کرنے والی اسرائیل کی سینہ لگاتار آگے بڑھ رہی ہے لیکن جس طرح سے استحتی بن رہی ہے وہاں پر غازہ میں حماس کی جو برگیڈ ہے وہ بڑی چنوٹی دے رہی ہے دیکھیں حماس کے سامنے اسرائیل کے سامنے وہاں پر حماس ہے اسلامی جہاد کی القدس برگیڈ ہے تو یہ دو بڑی لڑاکیں ہیں دو بڑے سنگٹھنوں کے جو وہاں پر بڑی چنوٹی دے رہے ہیں دیکھیں اگر آکڑوں کی بات کریں تو گراؤنڈ انویزن کے دوران اسرائیل کے اب تک چھاسٹھ سینک مارے جا چکے ہیں آپ سنکھیا سمجھئے کہ کس طریقے سے اسرائیل کے جو سینک ہے وہ غازہ پٹی کے اندر مارے جا رہے ہیں وہیں اسرائیل بھی حماس کے بڑی سنکھیا میں لڑاکوں کو مار گرانے کا دعویٰ کرتا ہے تو ایک لگتار جو جنگ ہے وہ بہت بھیشن ہوتی جا رہی ہے اتری غازہ پر قبضے کا دعویٰ کر چکا ہے الشفا کے بھیتر گھس چکا ہے اسرائیل لیکن اب ساؤتھ غازہ کی طرف لگتار بڑھ رہا ہے دیکھیں اسرائیل کے پردان منتری بینیامی نیتنیاہو کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ جب تک حماس ختم نہیں ہو جاتا یہ ید رکنے والا نہیں ہے لیکن حماس کی طاقت کیا ہے اس ید میں کئی بڑی طاقت اس کی سامنے آ رہی ہے ایک یہ کہ وہ گوریلا وار میں ماہر مانا جاتا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آخر چھپ کر وار کر رہے ہیں حماس کے لڑاکے اور باقاعدہ جو غازہ کے گلیوں میں غازہ کی سڑکوں پر ٹینکس گھوم رہے ہیں اسرائیل کے ان کو نشانہ بنا رہے ہیں دوسری بڑی بات جو ید میں حماس شروع سے ہی اسرائیل پر دباؤ بنانے کی کوشش کر رہا ہے وہ ہے بندکوں کی رہائی کا معاملہ ابھی بھی قریب دو سو چالیس کے قریب بندک جو ہیں اسرائیل کے وہ حماس کے قبضے میں ہیں لگاتار بیچ بیچ میں الگ ڈیل سامنے آئی لیکن ابھی تک بھی کسی بندک کی رہائی نہیں ہوئی ہے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک سیز فائر نہیں ہوگا بندکوں کی رہائی نہیں ہوگی وہیں پردار مندری بینجامین نیتنیاہو بھی اس معاملے میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو جنگ جو ہے قریب چالیس دن سے زیادہ کا وقت بیچ چکا ہے اور اپنے نرنائک موڑ پر پہنچتی جا رہی ہے اس بیچ نہ صرف غازہ میں بلکہ لیبنان میں بھی بڑی چنوٹی اسرائیل کے سامنے آ رہی ہے اس کے علاوہ یمن کے ہوتھی ودروہیوں نے اسرائیل کا ایک کارگو شپ ہائیچیک کرنے کا دعویٰ کیا ہے تو یہ کئی ایسے مورچے ہیں جو اسرائیل کے خلاف اس پوری جنگ میں اب تک کھل چکے ہیں لیکن اسرائیل ابھی بھی اس جنگ میں شامل ہے وہ پوری جنگ کو جیتا نہیں ہے جیتنے کی گھوشنا نہیں کی ہے لیکن اس کے باوجود جنگ لگتار جاری ہے حماس جہاں ایک طرف چنوٹی بنا ہوا ہے تو وہی ہزباللہ بھی لیبنان میں تابر توڑ حملے کر رہا ہے نیوز ایٹین انڈیا لگتار لیبنان سے آپ کو ہزباللہ اور اسرائیل کی جو وار ہے وہ دکھا رہی ہے لگتار کی جو اسطحیتی ہیں اسیوٹ کی بدلتی جا رہی ہیں کئی مورچے اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے حماس نے کہ القسام برگیڈ نے یہ جاری کی ہے اور کس طریقے سے اسرائیل کے سینکوں کو نشانہ بنایا ہے اور بڑی سنکھیا میں ہتاحت ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو یہ یدھ بڑھتا ہی جا رہا ہے جس نے پورے پشچمی ایشیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے پشچمی ایشیا کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مدہ اسرائیل ہماس کا یدھ بنا ہوا ہے